سپریم کورٹ کا خواتین اور اقلیتوں کی مقصوص نشستیں پی ڈی آئی کو دینے کا حکم الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار مقصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کل ادم پاکستان طریقہ انصاب مقصوص نشستوں کی اہل قرار تو جناب محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے بارہ بجے کی کل کاؤزلسٹ جاری کی گئی اور آج بارہ بجے تیرہ رکنی فل کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا اور پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا لارجر بینچ میں جسٹس قاضی فائزیسہ کے علاوہ جسٹس منی بختر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اثر من اللہ جسٹس آشا ملک جسٹس شاہد بحید اور جسٹس عجر حسن رزوی شامل تھے اور اس کے علاوہ جسٹس جہیہ فریدی جسٹس جمال مندوخیل جسٹس محمد علی مزر جسٹس ارفان سادت جسٹس نائم افغان اور جسٹس امین الدین بھی اس بینچ کا حصہ تھے جبکہ سنیت ایت کانسل کی مقصوص نشستو سے متعلق فیصلہ سنانے سے قبل فل کورٹ کے دو اجلاس بھی مونقید ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے بتایا کہ سنیت ایت کانسل کی درخواست پر یہ فیصلہ آٹھ پانچ کی اکثریت سے سنایا جاتا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے آٹھ کی اکثریت سے اور سپریم کورٹ کے اگر مناظر کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر ایک میں الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر اٹرنی جنرل منصور عبان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا